موسیقی جاتا ہے وہ شکار کرنے کے بعد ان کو زبا کر کے کھائے جاتا ہے تھرکے اندر یہ جانور ہیں ہیرن اور مور یہ وہاں کا حسن ہے انٹیری سندھ کے اندر جبری مذہب تبدیلی جبری شادی ہندو کمینٹی کے ساتھ بہت زیادہ ہو رہی ہے لیکن اسی کے ساتھ انسانوں کے بعد اب جانور بھی وہاں پر محفوظ نہیں پچھلے دنوں ایک بچہ بھی وہاں پر ہندو کمینٹی گاغوا ہوا جو بھی تک بازیب نہیں ہوا ان سائی تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ فقی شیوہ جو کہ پاکستان للاور اتحاد کمینٹی کے چیئر میں آنے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت صورتی حل کیا چل رہی ہے جی شیوہ بتائیے گا شکریہ بھائی جان دیکھیں سندھ کے اندر تو آپ نے شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ لا قانونیت ہے کوئی قانون نام کی چیز ہے ہی نہیں وڈیرہ شاہی ہے بوتار شاہی ہے یہاں کا قانون بھی وڈیرہ ہے یہاں کا قانون بھی بوتار ہے یہاں کا قانون بھی زرداری مافیا کا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کچھ بھی کرو قتل کریں انسانوں کا قتل کریں جانوروں کا قتل کریں پرندوں کا قتل کریں نوجوان بچیاں سوٹی عمر کی بارہ تیرہ چودہ سال کیا ہوا کریں ان کے مذہب تبدیل کریں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اندھیر نگری لے کی بھی ہے ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ رانی پور سے ایک آدیش کمار جو ہندو لڑکا ہے ہوا 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 اس سے پہلے ہماری پریہ کماری چھوٹی بچی ہے جو مہرم کی دسویں مہرم پہ ہوا ہوئی جو اس سے آج ایک سال تقریباً دس سے یارہ مہینے ہو رہے ہیں لیکن آج تک اس بچی کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے اس پہ ہم نے اتجاج کیے آخر میں پولیس تنگ ہوئی تو اس بچی کی والدین کو تنگ کرنے لگی ان کو رات کو اٹھا اٹھا کے لے کر اٹھانے پہ بیٹھانے لگے آج وہ بچارے چھپ کر کے بیٹھ گئے پھر یہ آدیش کمار آگوا ہوا رانی پور سے جس کا ابھی تک کچھ پتہ ہی نہیں کہ کہاں گیا افسد ہندو برادری بچی آگوا ہو بچہ آگوا ہو اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے سندھ گورنمنٹ سندھ پولیس جو ہے کچھ بھی ہمارے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے چاہے وہ ہماری 12-13 سال 14 سال انڈر ایج بچی کو اٹھا کر لے جائیں اس کا مذہب تبدیل کریں اس سے شادی کر لیں لیکن کچھ بھی نہیں ہے کوئی ایف آئر کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کوئی گرفتاری نہیں ہے کوئی انصاف نہیں ہے ابھی کل آج کا آپ کو واقعہ بتائیں تھر کی جو خوبصورتی ہے وہ ہرن اور مور ہیں ان کو اب ان کی جو ہے نسل کا شکی جاری ہے ان کو مارا جا رہا ہے ان کو قتل کیا جا رہا ہے آج صبح کا واقعہ ہے کہ کچھ شکاری یہ تو ہر روز کا ہو رہا ہے کہ وہاں کے جو بڑے تیرے ہیں بودار ہیں ہمارے تھر کی طرف سندھ کی طرف وہ تھر میں جاتے ہیں شکار کرتے ہیں سات اہرن جو تھے ان کو مارا گیا ان کو گولیوں سے چھنک کیا گیا ان کو مار کے قتل کر کے گاڑی میں ڈال کے سرحام روڈ پہ جو نل لے کے جا رہے کوئی پوچھنے ہم سالہ نہیں ہے دیکھیں ان کے ساتھ سرحام آپ نے ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھیں جو وائرل ہوئی ہیں روڈ پہ مین روڈ ہے اس پہ لے کے جا رہے ہیں کوئی ان کو خوف نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے کوئی پوچھنے والا ہے نہ کسی پولیس نے ان کو روکا نہ کسی وائل لائف کے آفسر نے روکا جن کی ذمہ داری ہے وہ تو پوچھنے کے لیے نتیار اچھا وہاں پر جو جو جا کر عام لوگ انٹیلی سینڈ کی بات کر رہے ہیں بہت سارے نیاب جانور ہم وہاں پر تو وائل لائف جو ہے یہ کوئی کام نہیں کر رہی وہاں پر کوئی ایسی آفسر نہیں ہے جو سامنے آئیں وائل لائف جی جی وائل لائف والے تو ان کی ملی بھگت سے تو سب کچھ ہو رہا ہے اگر وہ صحیح سے کام کریں تو پھر ایسے کوئی سریاں میں سے اہرن مار رہا ہے ان کے شکار کر رہا ہے کہاں ہیں وائل لائف کاتے والے سب سے بڑے جو گناہ گار ہیں وہ وائل لائف کاتے والے جو ان بہتاروں سے ملے ہوئے تھر کے اندر دیکھا جائے تھر کے اندر دیکھا جائے تو وہاں پر تو پانی بھی نیاب ہے پانی بھی نہیں مل رہا لوگوں کو اور اوپر سے یہ جانور ہے اور ایسے قیمتی جانور ہے جو وہاں کا حسن ہے ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے سر صرف تھر نہیں پوری سندھ میں دیکھیں یہ تو تھر کا ایک خوصورتی ہے ہرن اور مور اور ہرنوں کا شکار آج کا نہیں ہے کافی سالوں سے ہوڑ رہا ہے کافی اس پہ اجید بھی ہوئے ہیں کہ بھئی شکار بن کروائے لیکن کوئی بھی بولنے والا نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے تھر کے اندر پانی لوگ پانی کے لئے علاج کے لئے ترس رہے ہیں کوئی پانی نہیں ملنا ہے لوگوں کو آپ سندھ کے اندر تھر کو چھوڑے آپ سندھ کے اندر آ جائیں لوگوں کے فصل سوک گئے ہیں پانی نہیں ہے لوگ بھوک مر رہے ہیں فصلے نہیں ہیں تباہ ہو گئے ہیں لوگ برباد ہو گئے کوئی روڈ رستے تباہ ہیں کچھ بھی کوئی چیز نہیں ہے تیرا یہ پچھلے پندرہ سال سے ان کی گورنمنٹ پیپنس پارٹی کے چل رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا صرف لوٹا ہے کرپشن 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 سن کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا سن سے کروڑوں اربوں خربوں روپے کا کوئیلہ نکل رہا ہے لیکن تھر سے تھر والوں کو انہوں نے دیا کیا ہے سر میں تو پانی کے پینے کے لیے لوگ پریشان ہیں علاج کے لیے بچے چھوٹے چھوٹے تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں ان کا صحیح علاج نہیں ہوتا پانی پینے کے لیے جانوروں کو نہیں ملتا پرندوں کو نہیں ملتا انسانوں کو نہیں ملتا اور اوپر سے یہ جو تھوڑے بہت جو بچے ہوں ہرن ان کو بھی قتل کیا جا رہا ہے یہ جو پچھلے دنوں کے جو بچائی اغواہ ہوا جو تو کل تو خبر چل رہی تھی کہ بچے کو بازیب کروا لیا گیا دیکھیں سر یہ آدیش کمار تقریباً آر سال کا بچہ ہے جو کہ ٹوشن پہ جا رہا تھا ٹوشن سے وہاں ہفسی جیسے گھر آ رہے تھے تین بچے تھے ساتھ میں دو مضامت کی دو بچوں نے وہ بچ گئے اور ایک کو آدیش کمار کو انہوں نے ون ٹو وائی مرسل پہ ہوا کیا تھا لیکن یہ کہ کل نہیں پرسو ایک وہاں کی جو سکھر زلہ جو ڈسٹرک خیرپور اور سکھر کے صاحب ہوں نے ڈیویزن سکھر اور زلہ جو ڈسٹرک ہے وہ خیرپور ہے وہاں سے خبر چلی سندھ ٹی وی پہ چلی کہ ڈی این پہ کے بھی بچہ آدیش بازیاب ہوا ہے اور سوشل میڈیا پہ چلنے لے گی یہ چوبیز گھنٹے کا انہوں نے ٹائم دیا تھا کیونکہ پہلے ہم نے عجزہ جی مظاہرہ کیا تھا رانیپور میں تو ایس ایس پی صاحب نے چوبیز گھنٹے کا ٹائم دیا تھا چوبیز گھنٹے میں بچہ میں آپ کو بازیاب کروا کر دیا جب چوبیز گھنٹے پورے ہونے والے تھے تو پھر یہ ایک فیک نیوز انہوں نے فیلائی یہ بھی پولیس کی طرف سے ہوئی اور پھر یہ کہ زور ان کا ختم ہو جائے جو پریشر ہے وہ ختم ہو جائے جو سوشل میڈیا پہ دیکھا جائے تو آپ کتنے واقعات ہوئے ہیں اتنی بچییں جو ہیں جبری اگواہ ہوئی ہیں اب بچہ بھی اگواہ ہو گیا اور انسانی حقوق کا جو منسٹر ہے آپ کی کمیونٹی کا ہی ہے ہندو کمیونٹی کا وہ اب اتجاج میں نظر آیا ہے پہلے ایک بھی نظر آیا کبھی پہلے اس کو نہیں چلا پتا کہ اتنی بچییں جو جبری مذہب تدلی میں گئی چلی ہیں تو اس کے اتجاج میں کبھی تک آیا ہے نہیں تھا وہ سر اقلیتی منسٹر یا ہیونڈ رائٹس کے جو منسٹر ہمارے ہیں سارے اقلیتی برادری کے جو ایم پی ایز ہیں ایک دو کو چھوڑ کے باقی کوئی مسئلے پہ اقلیتی برادری کے لیے ہندو برادری کے لیے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے صرف اپنی سیل بجانے کے لیے تیار ہیں بس پارٹی پولیسی ان کو پتا ہے اگر ہم اس پہ بات کریں گے گورنمنٹ ہماری پیپلز پارٹی کی ہے پیپلز پارٹی میں بیٹھ کے پھر ہم کیا اپنی پارٹی پہ تنقید کریں کل کوئی ہمیں پارٹی سے نگال دیں گے ہمیں عوضے سے ادار دیں گے ان کو صرف اپنا عوضہ پیارا ہے ان کو صرف اپنی جو ہے وزارت پیاری ہے ان کو اقلیتی برادری سے ہندو برادری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ مرے یہ بچیاں آگواں ہوں بچے آگواں ہوں قتل ہوں زخمی ہوں ان کی لوٹ مار ہو قبرستانوں پہ قبضے ہوں زمینوں پہ قبضے ہوں دوگانوں پہ قبضے ہوں بتا صوری ہو یہ کوئی بھی اس پہ ایکشن لینے کے لیے تیار کچھ بھی بولنے کے لیے تیار اچھا یہ اچھا یہ بچہ جو ہے اس کے جو باپ ہیں یہ والدین ہیں وہ کوئی خاصی حصیت رکھتے ہیں کہ نورمل غریب لوگ ہیں وہ کاروباری مند ہیں ڈیٹھ سال پہلے اسی آدیش کا جو ہے نا ایک قزن بھی اگواں نے کیا تھا اسی بچے کا قزن اچھا اس کا مطلب ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ میرے دیٹھ سال پہلے بھی انگر کچھ آگوا ہوا تھا اور انہوں نے پیسے بھر کے وہ بچہ مذہب کروا ہے یعنی کہ لوگوں کو پتا ہے کہ ان کے پاس بہت ایک پیسہ ہے تاکہ ان کے بچوں کو اغواہ کیا جائے تاکہ وہ بازیابی کے لیے پیسے دے بالکل یہی سسٹم جللا ہے سندھ کے اندر اکلیدی برادری کو یہ تارگیٹ کر رہے ہیں باتہ خوری کے لیے بچوں کا آگواہ ہو بچیوں کا آگواہ ہو لیکن سندھ گورنمنٹ ہماری ہے تو کوئی ایکشن نہیں ہے کوئی حافظ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور ماشاءاللہ سندھ پولیس کا تو سب کو پتا ہے کہ وہ کل کا کیا کردہ ہے حالانکہ دیکھا جائے تھے جس طرح ہومن رائٹس کا جو منسٹر ہے وہ بھی اتجاج کے اندر آگے کراچی میں تو اس وقت تو فوئی طور پر سندھ پولیس کو تو فوئی کاروے ہی کر دی چاہیی تھی بچے کو بازے پر مانا تھا سر ہومن رائٹس کا بھی دیکھیں سرندر والا سائی صاحب ہیں ادھر ہمارے اقلیدی منسٹر کیا انچاند اسرانی صاحب ہیں لیکن یہ صرف باتوں تک اور نوٹیس لینے تک سوشل میڈیا پر ایک پوست چھوڑ دیتے ہیں بیان دے دیں گے اخبار میں ٹی وی چینلز پر نوٹیس لے لیا کچھ کر کے تو دکھاؤ خالی نوٹیس آپ کے کسی کام کے نہیں ہے کوئی کام تو آپ سے ہو رہا نہیں ہے کسی کا مسئلہ تو آپ سے ہو رہا نہیں ہے اقلیدی بیاندری کا تحفظ تو آپ سے ہو رہا نہیں ہے خالی نوٹیس آپ کے بتانے کس کام کے آئیں گے ہمارے پلیٹ فارم پر سندھ گورمنٹ کو پرقام دنا چاہ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہاں کی جو ہماری حکومت سندھ گورمنٹ سے تو میں کیا اپیل کروں گزارش کروں ان کو تو سب پتائے اور ان کو بولنے کا فائدہ نہیں ہے سوچل میڈیا پہ ٹوٹر پہ کتنے ٹرین چلا ہے اس مسئلے پہ کتنے آواز اٹھائیں اقلیدی بیاندری آپ اقلیدی بیاندری کی نظریں ہماری آرمی چیپ صاحب پہ اور آرمی چیپ صاحب کی طرف اور آئی سائی چیپ صاحب کی طرف ہیں کہ آپ ہمارا تحفظ یقینی بنائیں آپ ہماری بچیوں کا تحفظ یقینی بنائیں آپ ہمارے جو چھوٹے معصوم بچی آگواہ آ رہے ہیں ان کا نوڈیز لیں ان کو بازیاب کروائے اگر باقی سندھ گورنمنٹ کو تو ہم دیکھ لیں وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سندھ پولیس کا تو کوئی حال نہیں ہے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار اب ہم چاہتے ہیں ہم آت باندھ کے گزارش کرتے ہیں ہماری اپیل ہے آرمی چیپ صاحب سے آئی سائی جو ہمارے چیپ ہیں ان سے کہ بھرائے مہربانی آپ نوڈیز لیں اور ہمارے جو یہ پریہ کماری یہ آدیش کمار جو چھوٹے محسوم بچے ہیں ساتھ آٹھ ساتھ گئی آگواہ ہیں ان کو بازیاب کرائے اور اکلی برادری کے ساتھ جو دوسرے مسئلے مسائل ہیں ان کو تحفظ یقین ہے ان کا بنا ہے بہت شکریہ فقی شیبہ آپ کا جو کہ پاکستان دلاور اتحاد کمیٹی کے چیر مین ہے عمر کورٹ سے اور رجیز السلام نے یہ بتایا ہے کہ عمر کورٹ کے اندر انٹریر سندھ کے اندر بہت سارے سے نیاب جانور ہیں جس میں خاص طور پر ہرن اور مور جو ہیں وہ وہاں کا حسن ہیں اگر وہ وہاں پر جانور چلتے پھیلتے رہے تو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے لیکن وہاں پر جو وہاں کے وڈیرے ہیں وڈیرہ کلچر جو ہے وہ ان جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو کمیٹی کی جو بچیے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑتے جو بڑی مذہب تبدیلی اور جو بڑی شاتی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ جانور جو ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اور وہاں پر جو نیاب جانور ہیں ان کو بھی سرعام شکار کیا جاتا ہے اور ان کا گوشت کھائی جاتا ہے میرا خیال ہے کہ گوشت اگر کھانا ہے آپ نے تو آپ جانور کوئی بھی لے سکتے ہیں جس طرح گائے کا گوشت ہے بکرے کا گوشت ہے بچلے کا گوشت ہے لیکن اس طرح کے نیاب جانور کا گوشت کھانا یہ سرسر زیادتی ہے کیونکہ یہ ایک قدرتی جو ہیں یہ جانور ہیں اور یہ وہ جانور ہیں جو نیاب جانور ہوتے ہیں وہ یہ جہاں پر چل پھر رہے ہوتے ہیں وہاں پر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور جو اس جانوروں کو دیکھنے کے لیے جو میکمہ ہے ورل لائف کا وہ بھی اس طرح ہی ملی بکر سے یہ شکار کرواتا ہے اور جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بچیوں کے ساتھ بھی جو ملی بزرگتے لی جانوروں کے ساتھ بھی اور لائس ٹائم جو ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک بچے کو جو ہے اغواہ کیا گیا اور سننے میں کہ یہ جو پچھلے دنوں نے ایک بچہ اغواہ کیا گیا ہندو کمیونٹی کا اس کا پچھلے سال ایک قزن بھی اغواہ کیا گیا تھا جس کو پیسے دے کر بازیاب کروایا گیا یعنی کہ یہ بچہ بھی اب تک بازیاب نہیں ہوا کیونکہ کل کی جو خبر چل رہی تھی انہوں نے کہا کہ یہ بچہ بازیاب ہو چکا ہے لیکن فقی شیوہ جو ہیں وہاں کے جو چیرمین ہیں دعویڑ اتحاد کمیٹی کے انہوں نے کہا کہ یہ وہاں کی جو ملی بھکت سے اس خبر کو اچھالا گیا کہ یہ بتایا جائے کہ یہ بچہ بازیاب ہو گیا لیکن یہ بچہ بھی تک بازیاب نہیں ہوا یعنی کہ یہ لوگ سرہ سر یہی کہہ رہے ہیں کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے صبحی گورنمنٹ وہ ہمارے سے انصاف نہیں کر رہے ہیں ہر طرح کا جو وہاں پر قانونی کارویق کرتے جاتے ہیں تو پولیس ہمارا ساتھ نہیں رہتی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی رائٹ ہے کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں ہمارا حق ہے یہاں پر رہنے کا کیونکہ ہمیں یہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا اور نہ ہی ہم جانے والے ہیں کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں پھر ملیں گے نئے ٹاپٹک کے ساتھ مجھے اور کیمروین تارک پیرا کو اجازت دیجئے خدا حافظ